چین کے سنٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیرمن جرنرل یوچ لیانگ نے وفد کے حمراہ صدر مملکت اور وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کی ملاقاتوں میں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم عمران خان سے چین کے سنٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیرمن نے وفد کے حمراہ ملاقات کی ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم نے چین کے کردار کو سراحتے ہوئے کہا کہ پاک چین صدہ بہار دوستی اور سٹریٹیجک پارٹنرشپ خطے میں امن کی جزامن ہے وزیراعظم نے کہا بھارت نے تین ہفتوں سے مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاکڈاؤن کر رکھا ہے اور کشمیریوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں بھارت دنیا کی نظر ہٹانے کے لیے جھوٹا پروپگنڈا کر سکتا ہے جنرل یو چیلیانگ نے کہا کہ چین ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے جنرل یو چیلیانگ نے وفد کے ہمراہ صدر مملکت عارف علی سہری ملاقات کی صدر مملکت کا کہنا تھا کہ دفاعی تعاون اور قومی سلامتی کے مسئلے پر چین کی حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جنرل یو چیلیانگ نے ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا جہاں پاک فیضائیہ کے سربراہ ائر شیف مارشل مجاہد انور خان نے ان کا استقبال کیا پاک فیضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی معزز مہمان نے پاک فیضائیہ کے شہدہ کو خراجی اخیدت پیش کیا اور یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے بعد ازام وان آن وان ملاقات میں باہمی تعاون اور خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال فرطبادلہ خیال کیا گیا